جی سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نائلہ ہے اور میں کنسلٹر گینیکوالجسٹ اور فٹیلیٹی سپیشلیسٹ ہوں میری کائنی کی جو تھوورٹ ٹریننگ ہے وہ گنگا رام ہاسپٹل لہور کی ہے اور پھر میری سپیشلیزیشن ہے کالج افیزیشن انسلٹرنس پاکستان سے میں فیلو ہوں کالج افیزیشن انسلٹرنس پاکستان کی اور میں ممبر او سوسائیٹی اف کائنین اوپس کی میں پریزنٹری چکتائی میڈیکل سینٹر کھونکھر ٹرین پر پر اپنی پریکٹس کر رہی ہوں اور میں یہ گائنی سلوشن کے فارم سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم نے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے لکوریا اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کی کوئنیز آ رہی تھی کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو لکوریا ہوتا ہے یا ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فیزیلوجیکل یعنی کہ نارمل ویجائنل ڈسچارج جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور اس کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے پیتھلوجیکل ویجائنل ڈسچارج جس کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور اس کا علاج ضروری ہوتا ہے اور اگر نہ علاج کیا جائے تو وہ لانگ ٹرم میں جا کے آپ کے لئے مسائل کا باعث بن سکتا ہے تو جو فیزیلوجیکل ڈسچارج ہے اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ویجائنل کے اپیتھیلیم ہوتی ہے اس کو ڈرائی نہیں رکھا ہوتا وہ قدرتی طور پر کیا ہوتی ہے مویسٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کا جو ویجائنل کے ہورمون اور اسکریشن زیادہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ڈسچارج کا مصلہ ہوتا ہے لیکن ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی اچنگ ہوتی ہے لوگ پارٹ میں نہ ہی کوئی ایرٹیشن ہوتی ہے نہ کوئی جلن ہوتی ہے اور نہ ہی اس ڈسچارج میں سے کوئی سمیل آتی ہے لیکن جو فیزیلوجیکل ڈسچارج والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اس ڈسچارج کے اندر انفیکشن ہونے کی ریشو عام لوگوں کے نسبت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھیں اب آتے ہیں دوسری طرف پیتھلوجیکل لیکوریا یا پیتھلوجیکل ڈسچارج جو کہ کسی وجہ یا بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کو ہم مینلی چار گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر وہ بچیاں ہیں جن کے ابھی ماہواری نہیں آنا شروع ہوئی دو بچیاں ہیں جن کے ماہواری آتی ہے لیکن وہ شادی شدہ نہیں ہیں وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں اور وہ خواتین جن کی ماہواری بند ہو چکے ہیں یہ چار مینل گروپس ہیں ان کے اندر ہم بات کریں گے کہ لیکوریا کی کیا کیا وجہ ہاتھ ہو سکتی ہیں تو جو پہلا گروپ ہے جس کے اندر جو ہے وہ چھوٹی بچیاں شامل ہیں اور جن کی ابھی تک ماہواری آنا نہیں شروع ہوئی ہے ان کے اندر جو اکثر ماہ آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بچی کو لیکوریا کا مسئلہ ہے تو ان کے اندر جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے لیکوریا کی وہ ہے بیٹ ٹوائلنٹ ٹریننگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ واش روم میں جب جاتی ہیں تو شرم کے وجہ سے امی یا ابو سے نہیں کہتی تو وہ خود ہی اپنی جو پہانے والی جگہ اس کو واش کرتی ہیں جس سے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سے آگے کی طرف واش کرتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ پہانے کے سارے جراسینگ جو ہوتے ہیں وہ ویجینل ایریا میں آ جاتے ہیں اور وہاں پہ انفیکشن کرتے ہیں تو اس کی سب سے اچھی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹوائلٹ ٹرین کریں کہ انہیں کہیں کہ آپ نے فرنٹ سے بیک کی طرف آگے سے پیچھے کی طرف واش کرنا ہے تاکہ جراسینگ پیچھے کی طرف جائیں آگے کی طرف نہ آئیں اس کے علاوہ جو بچنیاں چھوٹی ہوتی ہیں ان کے اندر امیونٹی کام ہوتی ہے یعنی ان کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی ہے یا ان کو بہت زیادہ کوئی چھوٹے ہوتے بیماریوں کا شکار رہی ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ان کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے اور اب ان کو بار بار جو ہے وہ ویجینل کے اندر انفیکشن ہوتے ہیں تو ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ڈائٹ سپلیمنٹیشن اس کو بہتر کریں تاکہ جیسے ان کی امیونٹی بہتر ہوں گی تو اس کے ساتھ ساتھی کیا ہوگا ان کا ویجینل ڈسچارج کا پرابلم بھی حل ہو جائے گا انہی بچوں میں تیسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ نائلون کے یا جو سنٹھیک فائبر ہوتے ہیں ان کے کپڑے یعنی پیور کورٹن کے انڈر گارمنٹس نہیں یوز کر رہی بچیاں اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوڈ پورشن میں اچنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے ویجینل ڈسچارج کا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے چوتھی وجہ جو ان بچوں میں دیکھی گئی ہے وہ بہت ہی کم ہے اس میں ہوتا ہے کوئی فارن باڈی اکسپیشن ہمارے پاس ریئر کیسن میں آتے ہیں اور بار بار کو دبائی دیتے ہیں لیکن وہ انفیکشن ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ان کا لوکل examination کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کوئی فارن باڈی چھوٹی موٹی اس کے اندر پڑی ہوتی ہے تو وہ ہمیں remove کرنی پا جاتا ہے یہ بہت ہی ریئر پاس ہے جو بچے اکسر play کے دوران کھیلتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز تو اس میں بچوں کو کبھی بھی undress نہ چھوڑے ہمیشہ انہیں کچھ نہ کچھ پینا کر رکھیں تاکہ جو ہے وہ یہ فارن باڈی والا problem نہ ہو اب دوسرے گروپ کی طرف آ جاتے ہیں وہ بچیاں جن کی ماواری سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی سیکشل ایکٹیوٹی شروع نہیں گئی ہے تو ان کے اندر سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے لکوریا کی پیتھلوجیکل لکوریا کی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں اپنی menstrual hygiene اچھی نہیں رکھتی menstrual hygiene کیا ہے جب منسز آتے ہیں تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر چھے سے آٹھ کھنٹے کے اندر اندر ضرور اپنا پیٹ تبدیل کر لیں کیونکہ blood جو ہوتا ہے وہ سب سے اچھا culture ہوتا ہے جس کے اوپر جراسین گروہ کرتے ہیں کوئی بھی جراسین چھے سے آٹھ کھنٹے میں جب گروہ کرتا ہے تو وہ بھی جائنا کے اوپر جا سکتا ہے ان کے اندر جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ white discharge کی problem رہتی ہے یا پھر جو ہے وہ ان کو اکثر ہوتا ہے جی ہمارے پاس بچیاں آتے ہیں کہ بھٹے ہوئے دودھ کی طرح کا discharge آ رہا ہے تو یہ جو ہے وہ fungus Canada infection یا bacteria کی وجہ سے ہو سکتا ہے ریئر causes میں کوئی وائرس بھی اس طرح بھی کر سکتا ہے تو پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں ڈسچارج کی جو نیچر ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے کلر کو دیکھتے ہوئے اس میں سے کس طرح کی smell آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر منسز کے بعد ہوتا ہے یا منسز سے پہلے ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ ان کا علاج کر دیتے ہیں اور وہ جو جلی چونکہ ابھی ہم ان کو وجائنلی کریمز ورائے نہیں دے سکتے ہیں تو ہم ان کو اورن کھانے کے لیے دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ان کو سپلیمنٹس دیتے ہیں تاکہ ان کی امیونٹی بہتر ہو کوتے مدافع بہتر ہو اور وہ جراسیم کے خلاف اپنی باڈی کی امیونٹی سے خود لڑیں وجائن کے کے بار بار ان کو دوانیوں کے ضرورتے ہیں اب تیسرا گروپ پاتا ہے وہ خواتین جن کی شادی ہو چکی ہے جو ساکشوالی ایک ٹیوٹی وہ میں ان بالتک ہے đó ھو ان کے اندر دو طرح کی انسیون ہو چکتے ہیں ایک ہوتے ہیں سیکشوالی ٹرانسمنٹس ایک ہوتے ہیں یہ جو سیکشلی ٹرانسمنٹگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو سیکشلی ٹرانسمنٹڈ من شادی انفیکنز ہوتے ہیں وہ اس میں گانوریا ہے کلیر میڈیا ہے اور اس کے لیوا کچھ اور انفیکشن سے ایسا سکلس پرہا ان کے اندرmens znaj Lapised toc سیکشل پارٹنرز کی ہسٹری ہوتی ہے کہ وہ کہیں اے کہیں سے وہ انفیکشن ایکوائر کرتے ہیں اور وہ اپنی فیمن میں آکے ٹرانسٹور کر دیتے ہیں یہ بہت ہی جو ہے وہ ریزیسٹرز قسم کا انفیکشن ہوتا ہے اور اگر اس کو ٹائم لی ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ آگے جا کے ٹیوبل بلوکیج یا بعض پورے جو پیلوس ہے اس کے اندر انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے اس طرح کے مریضوں کے لیے جب ہم آتے ہیں تو ایک دفعہ دبائی دینے سے اگر اس نہیں ٹھیک ہوا تو ہ باتا چل جائے کہ اگزیکٹلی کون سا جراسین جو ہے وہ کلچر کے اوپر گروہ کیا ہے اسی طرح سے جو نون سیکشلی ٹرانسمنٹڈ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے سیکشل ہائیجین آپ اپنے پارٹنر کی وی اور اپنی سیکشل ہائیجین کا اگر خیال نہیں رکھیں گے دوستوران بہت زیادہ جو ہے وہ انفیکشنز جو ہے وہ جائنہ کے اندر ٹرانسمنٹ ہو سکتے ہیں اور وہ جو ہے وہ آپ کے لیے بعد میں پرابلم کا باعث بن جاتے ہیں جو اس عمر کی خواتین ہوتی ہیں ان میں زی جو ہے جو کہ وہ فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا تعلق امیونٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یوجیلی پریننسی میں اس کا بہت زیادہ ریشو ہوتا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ سویئر اچھنگ برننگ اور جو ہے وائٹ ڈسچارڈ کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے تو پھر ہم اس کے مطابق اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے دمائیں دیتے ہیں دوسری جو کنڈیشن ہے وہ ہے بیکٹریل ویجنوسیز یہ جو ہے اس کا تعلق بھی امیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک میں ایک بیک پیشنٹ کو جب دوائی دیتے ہیں تو وہ بہت اچھا رسمانس آتا ہے یوجیلی ایک سے دو دفعہ کے اندر پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کوئی لانگ ٹرم کونسیکوئنسس نہیں آتے ہیں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سروائیکل ایکٹوپی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہارمون کی وجہ سے جو بچہ دانی کا مو ہے اس کے اندر کچھ پرومینٹ ویسلز آ جاتی ہیں جہاں سے کہ بہت زیادہ سکریشن نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو سروائیکل ایکٹوپی کا جو دسچارج ہوتا ہے اس لئے ہم ایکزامنیشن کرتے ہیں تو ہمیں وہ نظر آ جاتا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ون ڈے کے چھوٹی سی سرجری ہوتی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سروائیکل ایکٹوپیون کی کوارٹری کر دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ دسچارج کا پرابلم حل ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ کا یوٹرائن پولپ ہے یا آپ کے سروکس کے اوپر پولپ یا کوئی گروت ہے یا اس کے اندر خدا نہ خاصتہ کوئی کینسلس چینجز آ رہ ہیں تو وہ مریض بھی اکثر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسچارج کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ جو بھی پیشنٹ میں یہاں سے اس فورم سے بلکیئے بھی میسیج دینا ہے کیونکہ وجینل ڈسچارج کا کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو آپ اس کا کمپلیٹ ثور اگزامنیشن کریں پار سپیکلوم اگزامنیشن کر کے اس کی سروکس کو ضرور دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی اپرانویلٹی تو نہیں ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کیوں کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹری بلون کینسل بن جائے تو تب وہ پیشنٹ پریزنٹ کرے اور اس وقت وہ لا علاج ہو چکا ہوگا اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جو چوتھا گروپ ہے یعنی جو خواتین جن کی ماہواری ختم ہو چکی ہوتی ہے یہاں پر میں ایک بات بتاتی چلوں کہ جو ماہواری ختم ہونے کے بعد اگر آپ کو فیزیلوجیکل ڈسچارج بھی ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہاپ کا ہورمون سائیکل ہے وہ بلکل کلوز ہو چکا ہوتا ہے اور اکثر لوگ بلکہ ہمارے پاس آ ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ویجائنل ڈرائی نیس ہو رہی ہے کیونکہ ڈسچارج سے نورمل ختم ہو گیا تو اگر ہمارے پاس کوئی پوسٹ میروفاؤزل پیشنٹ یا جن کی ماہواری ختم ہو گئی ہوتی ہے اور وہ ڈسچارج کے ساتھ آتی ہیں یا پھر بلڈ مکس ڈسچارج کے ساتھ آتی ہیں تو ہم اس کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں ہم ان پیشنٹس کیا تھورو اگزائنیشن کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا انٹرسان پر آکے دیکھتے ہیں کہ ان کی ان انڈومیٹریم کے اندر کوئی ایسی تبدیلی تو نہیں آجی جو کینسل یا کینسل نماغ ہو تو اس کو ہم جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کی اس کو ڈائی نوز کرتے ہیں اور اس کے ایک وارڈنگ لی ہم کیا کرتے ہیں پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں میں اپنی اس ویڈیو کے فورم سے یہ میسے ہی دینا چاہتی ہوں کہ ویجائنل ڈسچارج کو ضرور اس کا جو ہے وہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اس کو بالکل لائٹ نہ لیں ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھا لیں اگر آپ کا ف پیشنٹ آتے ہیں جن کی ٹیوبیں بند ہو گئی ہوتی ہیں تو ان کے اندر پرانا ڈسچارج ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے کہ اوپر پورے پیلوس میں پھیل جاتا ہے اور ان مریضوں کی کیا ہوتا ہے کہ پورے پیلوس میں پس پھیل جاتی ہے ٹیوبیں بند ہو جاتی ہیں اور یہ پیشنٹ اکثر اوقات ہی یعنی یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کا پیٹ کے نچھلے حصے کا درد کبھی ختم نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ان میں جو انفیکشن ہے وہ پورے پیٹ میں پھیل چکا ہوتا ہے تو اگر آپ میں سے کسی بھی مریض کو کسی بھی میرے سننے والے کو لکوریا کا پرابلم ہے کسی بھی ایج گروپ میں وہ ہے تو آپ ضرور ڈاکٹر سے چیک اپ کریں اگر آپ میرے سے اپوائنٹ لینا چاہتے ہیں یا آن لائن چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو یہ سکرین میں نیچے نمبر آپ کو ہو رہا ہے اس پہ آپ میری اسسٹنٹ کو اپروچ کریں گے تو وہ آپ کو آن لائن چیک اپ کروانا چاہتے ہیں